اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ ٹائٹل دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم جا رہے ہیں نئے ائرپورٹ پر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہمارا آج کا بلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلوگ جو ہے وہ کافی سپیشل ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں نئے ائرپورٹ پر آپ کو ساتھ بتائیں گے حاصل کر کے ان لوگوں کو جو برلین میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نئے ائرپورٹ پر کس طرح سے جائیں گے تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے ہاپٹ بان آف پر ہاپٹ بان آف پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے خرید دیں گے ہم سی ایریا کی ٹکٹ کیونکہ ہمارے پاس اے بھی ایریا کی ٹکٹ ہے تو جو ائرپورٹ ہے وہ سی ایریا میں آتا ہے تو اس لیے یہاں سے ہم خرید دیں گے ٹکٹ ویسے تو آٹومیٹک جو مشین ہے اسے بھی آپ ٹکٹ نکال سکتے ہیں لیکن یہ بلکل پاس تھا جہاں سے ٹکٹیں ملتی ہیں تو ہم نے وہاں سے ٹکٹیں خرید لیں ٹکٹ خریدنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس سائٹ پر جانا ہے یہاں پر پورا پلان لکھا ہے کہ آپ نے کون سی ٹرین لینی ہے اور آپ کی جو ٹرین ہے وہ کون سے نمبر کے پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے ہم نے وہ دیکھا اور ہم چلے گئے نیچے ہماری جو ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم نمبر پانچ پر آ رہی ہے جب ہم نیچے آئے پلیٹ فارم نمبر پانچ پر تو ٹرین پہلے سے ہی کھڑی تھی یہاں پر جو ہیں دو ٹرینیں ہیں جو ایئرپورٹ کی طرف چاہتی ہیں اور ہر تیس منٹ کے بعد ایک ٹرین جاتی ہے تو جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد ٹرین جو ہے وہ چل پڑی اپنے منزل کی طرف بہت ہی آرام دے سفر ہے اتنا لمبا بھی نہیں ہے ہاپٹ بان آف سے ایئرپورٹ تک جانے میں تقریباً تیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا پوپٹ پان آف کے بعد پہلا سٹاپ آیا ہے کزون برونن کا آپ کزون برونن سے بھی جو ایئرپورٹ کی طرف ٹرین جاتی ہے لے سکتے ہیں تقریباً آدھے منٹ کے لیے یہاں پر ٹرین رکی تھی اور اس کے بعد پھر ہو اپنی منزل کی طرف چل پڑی گزون برونن کے بعد دوسرا سٹاپ جو آیا ہے وہ ہے برلین آسٹ گروائز کا یہاں پر بھی جو ٹرین تھی تقریباً آدھے منٹ کے لیے ہی رکی تھی ٹرین سے اترنے کے بعد ہم نے لیے لیفٹ اور لیفٹ جو ہے وہ ٹریکٹ اوپر ایئرپورٹ پر ہی جائے گی نئے ایئرپورٹ کو یکم نومبر 2020 سے شروع کیا گیا ہے پرانا ایئرپورٹ ٹیکل ایئرپورٹ جو ہمارے گھر کے بلکل قریب تھا اسے بند کر دیا گیا ہے برلین میں جتنے بھی پرانے ایئرپورٹ تھے وہ سب بند کر دیے گئے ہیں اب بس ایک ہی ایئرپورٹ جو نیا بنا ہے وہی استعمال کیا جائے گا موسیقی 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 کہ آپ کو نیا ائرپورٹ جو ہے وہ کیسا لگا نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ